بسم اللہ الرحمن الرحیم امام کے بعد چوتھ امام کے مسائب کوئی کم تو نہیں ہے پانچ فے امام چھتے امام آتا ایک واقعہ ایسا گزرا کہ جو شہید الفقھ کے نام سے شدید ترین مسائب کے باوجود بھی آئیم علی مسلم نے یہ نہیں کہا کہ آج کے دور کی آج کربلا یہ ہے نا کربلا وہی ہے اسی بغیریا کیا تاریخ میں ایک نام ہے حسین ابن علی ان کا نام بھی حسین ابن علی ہے انہیں شہید الفقھ کہا جاتا ہے تو امام عبادلہ الحسین شہید الطف اور حسین ابن علی جو سن 169 ہجری میں شہید ہوئے انہیں ش مکرمہ کی بلکل قریب نورت کی طرف ہے تو حسین ابن علی جو شہید فقھ ہیں وہ امام حسین مجتبہ علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور ان کا ذکر میں اس لئے کر رہا ہوں کہ امام جباد علیہ السلام نے خاص جملہ اشارت فرمایا تھا ان کے لئے کربلا سے جوڑتے ہوئے لیکن اس کربلا سے جوڑتے ہوئے جو جملہ اس میں ہمارے لئے بڑا درس ہے ترہا غور کی جائے گا امام حسین مجتبہ کی اولاد میں سے ہیں یہ حسین ابن علی ان کا پورا نصب کیا ہے حسین ابن علی اب ابن حسن مسلس ابن حسن مسنہ ابن امام حسین مجتبہ ابن علی ابن ابی طالب یہ ہیں وہ حسین ابن علی شہید فقھ اور ان شہید کی کنیت بھی ابو عبداللہ ہے جیسے آقا حسین علیہ السلام کی کنیت اباب عبداللہ ہے انہوں نے قیام کیا تھا سن 179 حتری میں اور اٹسٹھ انسٹھ ایک سو انسٹھ ہجری ممن سکسٹی نائن ہے اور حادی عباسی کے خلاف جو بنی عباس کا چوتھا خلیفہ تھا نا انہوں نے قیام کیا تھا حارون رشید حادی عباسی کے بعد خلیفہ بنا تھا جس نے امام موسیق قاظم علیہ السلام کو زہر دیا تھا اور چودہ برہ زندان میں رکھا تو حسین شہید فقہ جو ہے نا ان کے سو ساتھیوں کے سر کٹے گئے تھے سو ساتھیوں کے سر کٹے گئے تھے اور امام موسیق قاظم علیہ السلام کو وہاں سے گزارا گیا تھا امام موسیق قاظم علیہ السلام کے سامنے اس سید زادہی کے سر رکھا گیا اور تمام ان کے جو ساتھی تھے اور رفقہ تھے ان شہیدوں کے سر یہ راتوں کو ڈاک کر اللہ کی عبادت کرنے والے تھے عمر المعروف نایل المنکر کرنے والے تھے حتی دیبل نے جو مرسیہ پڑھا امام رضا علیہ السلام کے سامنے اس میں شہید فق کا ذکر موجود ہے کہ اے سیدہ کونان اے خیر البشر کی بیٹی آپ دیکھئے کہ آسمان عزت کے ستارے زمین میں بکھرے پڑھیں آپ کی اولاد زمین میں کہاں کہاں بکھر گئے اب یہ خود یہ ایک مسائق کا پہلو ہے لیکن بس میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں قبریں ہیں دو کوفا میں دو کوفا سے مراد ایک نجف اشرف ہے کہ اے بی بی آپ کے زوج علی ابن ابی طالب نجف اشرف میں مدفون ہے آپ کے فرزن حسین کربلا میں پاوال ہوئے اور مدینہ منورہ مدینہ طیبہ میں برقبریں ہیں سیدہ کونان کی قبریں متحر ان کے بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ اثر اور سیدہ کے چار فرزن جو امام معصوم ہیں امام حسین مجتبہ علیہ السلام امام زین العابدین علیہ السلام امام محمد باقر علیہ السلام امام جعفر صادق علیہ السلام اور مدینہ کے ساتھ قبریں ہیں مقام فق پر مقام فق پر کن کی حسین ابن علی شہید فق تو دیبل نے جب برسیہ پڑا تو ساتھ ساتھ پڑا کہ اے بی بی آپ ہمارا درود و سلام ان شہیدوں تک پہنچا دیں اس کے باوجود بھی ان تمام کے باوجود بھی امام موسیٰ قاظم علیہ السلام نے اس وقت یہ نہیں فرمایا کہ دیکھو یہ دوسری کربلا تمہارے سامنے برپا ہو رہی نہیں کہا یہ کسی حدیث میں کسی واقعے کے لئے نہیں ملتا کہ مولا نے یہ کہاو کہ آج کی کربلا تو دیکھو یہ ہے نا یہ ترتیف سامنے آرہی ہے میں کیا عرض کرنا چاہا رہا ہوں شہیدوں سید زادے ہوں امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے مطابق بے پناہ روزہ رکھنے والے اور بے پناہ راتوں کو جاک جاکر عبادت کرنے والے ہوں جن کا سر تن سے کارٹا گیا ہو امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے سامنے رکھا ہے وہاں سے گزارا گیا لیکن امام جواد علیہ السلام نے کیا فرمایا امام موسیٰ قاظم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ آج کی کربلا امام جواد علیہ السلام نے بھی یہ فرمایا بحال و انوار جن نمبر 48 میں یہ حدیث موجود ہے مولا محمد ترخیل جواد علیہ السلام فرمایا کربلا کے بعد بعد التف کربلا کے بعد اہل بیعت کا سب سے بڑا تتلے عام مقام فخ پر ہوا اس سے زیادہ بڑا ہمارے لئے کوئی غم اور مصیبت کا دن نہیں ہے یعنی اتنے اتنے شہدتیں بھی ہو گئیں کہنے کربلا کے بعد یہ سب سے بڑا گاؤں کربلا کے ساتھ کسی بھی واقعے کو آپ اس کے مقام پر پرل آ کر نہ کھڑا کیجئے یعنی میں نے ارس کی ہے سو شہیدوں کے سر کاٹ دی جائیں جن میں سید زادے بے انتہار نماز گزار روزہ دار شاملوں تب بھی امام نے کہا کربلا کے بعد ہے یہ گاؤں اپنا رسول اللہ نے اپنی حیات زاہری میں یہ کم ہو سکتا ہے کہ مومنین کے علمے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام فق سے گزرے تھے حضور کیونکہ میں نے کہا نا مکہ سے قریب ہے یہ نور کی طرف ہے مقام فق سے گزرے حضور تو نماز پڑی وہاں پر اور حضور نبی مکرم نے صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ گریہ کیا اور پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ اس مقام پر گریہ کیوں کرنے تو فرمایا کہ اس مقام پر میری نسل کے پاک ترین افراد قتل ہوں گے آگے فرمایا جن کے کفن جنت سے آئیں گے یہ حضور فرما رہے ہیں واقعہ کب کیا 169 نجلی کا امام موسیقی عزم علیہ السلام کے زمانے کا یا اللہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مقام پر ہر شہید ہونے والے کا مقام دو شہیدوں کے برابر ایک تو بیسے شہید کا مقام بہت بلند پھر کہ دو شہیدوں کے برابر مقام ہے ان کے کفن جنت سے آئیں گے نسل امام محمد علیہ السلام میں سے اس کے باوجود بھی وہ کربلا نہیں ہے آپ غور فرما لیجئے کہ آج دنیا میں مظالم بہت سے ہیں دنیا میں مظالم بہت سے ہیں اس سے انکار نہیں اس پر اپنے اپنے طور پر ہماری اکشاری ذمہ داری بھی بنتی ہے لیکن یہ لفظ نہ کہا جائے کہ آج کی کربلا تو یہ ہو گئے شہید فخ کے لیے امام موسیقی عزم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا امام جواز علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا رسول اللہ نے جن پر گریہ کیا لیکن یہ نہیں کہا واقعا اگر کسی آج کے مقام کم گئے کہ یہ کربلا آج ہے تو میں کہتا جسارت ہے واقعا شہید آنے کربلا کے ساتھ اگرچہ کہ جناب مولانا محمد علی جہور صاحب نے ایک شیر کہہ دیا تو ہمارے آبی بڑا پڑھا جاتا ہے بڑے جوش و خروش کے ساتھ کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اس پر لوگ جوش و خروش نہ کر وہاں بھی کرتے ہیں کہ امام حسین کی شہادت جو ہے وہ اصل میں یزید کا مرگ ہے یہ تو بلکل صحیح بات ہے لیکن اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد یعنی ہر ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا رہتا ہے ہر کربلا یا نہیں کیا بہت کتنی کربلا ہیں ایک ہی کربلا ہے سن ایک سرڈجری میں باقی مظالم ہے تاریخ میں میں ارس کیا لیکن کربلا ایک ہے کربلا کے ساتھ یہ ظلم نہ کریں کہ اسے اپنے اصلی مرکز سے ہٹا دیا اور اپنے معاملات میں اسے بہت سارے ان معاملات میں آپ لے کر آئیے کہ جن کا تعلق درحقیقت بنتا نہیں ہے کربلا ہے مولا سے اس کربلا کو اسے اپنے اصلی مرکز پر رہنے تھے اب آپ دلالہ حسین علیہ السلام کے ساتھ لہذا مولا محمد علی جوہر صاحب کو کسی شاعر نے جواباً یہ کہا انہوں نے کیا کہا کہ اپنے حسین اصل میں مرگے یزید ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد تو کسی شاعر نے کہا کہ خجبوِ خلد دب گئی خاکِ شفا کے بعد خجبوِ خلد دب گئی خاکِ شفا کے بعد جنت کا نام آنے لگا کربلا کے بعد بادت حسین اور نہ کوئی حسین ہے نہ اور کوئی کربلا اس کربلا کے بعد خجبوِ خلد دب گئی خاکِ شفا کے بعد جنت کا نام آنے لگا کربلا کے بعد بادت حسین اور نہ کوئی حسین ہے نہ اور کوئی کربلا اس کربلا کے بعد یا اللہ بادت حسین اور نہ کوئی حسین ہے نہ اور کوئی کربلا اس کربلا کے بعد ہوتا اگر حسین بھی دنیا میں دوسرا پھر اور ہوتی کربلا اس کربلا کے بعد سبحان اللہ ہوتا اگر حسین بھی دنیا میں دوسرا پھر اور ہوتی کربلا اس کربلا کے بعد از خود غلط ہے حضرت جوہر کا یہ کہا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد تسلیم روح جوہر مرہوم یہ کرے اسلام زندہ ہو چکا بس کربلا کے بعد نارے حیدری پرمار